بڑی خبر ہے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اس ویم نے گھٹنا اسطل کا ہوایی سرویکشن کیا ہے ہوایی جائزہ مکہ منتری نے لیا ہے ہردہ کے معاملے میں آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہردہ پہنچ گئے ہیں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو اور گھٹنا اسطل پر سب سے پہلے انہوں نے ہوایی جہاد سے اوپر سے دیکھا ہے کہ کیا کتنا نقصان یہاں پر ہوا ہے اور جائزہ انہوں نے لیا ایک پرکارشن سروے بھی ہمیں اسے کہہ سکتے ہیں ہوایی جائزہ لینے کے بعد پھر بے زلہ اسپتال پہنچے ہیں اور یہاں پر جو گھائل لوگ ہیں جو ان کو اسپتال میں بھرتی کر آیا کہ آہے وہاں انہوں نے ملاقات کی ہے گھائلوں سے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں کہ مکہ منتری زلہ اسپتال پہنچ چکے ہیں پہلے ہردہ میں انہوں نے ہوایی جہاد سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بیمان جو ہے پہلے ہوا میں جب جو گھٹنا ستا لے اس کے آس پاس ہی اس نے اولان بھری اور پہلے انہوں نے اوپر سے دیکھا کہ کیا اس تھی یہ وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے کتنے بڑے ایک شیطر میں یہ فیکٹری جو تھی یہ تین منزلہ عمارت بتائی جاتی ہے دو اکڑ میں قریب یہ فیکٹری پھیلی ہوئی تھی اس میں ایک شفٹ میں قریب دیئر سو کے آس پاس مزدور کام کرتے تھے یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے اس معاملے میں جو فیکٹری کے مالک ہیں ان کی گرفتاری کی جا چکی ہے اور مکہ منتری جو ڈاکٹر موہن یادو جب یہاں پر آج روانہ ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہوای جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ زلہ اسپتال پہنچ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کیول ہردہ کی زلہ اسپتال نہیں بلکہ زلوں کے زلہ اسپتال جو ہیں وہاں پر بھی مریضوں کو بھیجا کے آئے اپچار کے لیے وہاں بھی لات چل رہا ہے حمیدیہ میں بھی انہوں نے گھائلوں سے جا کر ملاقات کی تھی اور ان کا حال چال جانا تھا حمیدیہ اسپتال بھوپال کا جو ہے وہاں پر ایک مہلہ جو اس حادثے میں ہتا ہوئی تھی مہلہ کی جان چلی گئی اس کی علاج کے طرح موت ہو گئی اور اس کے بعد سرکار ایکشن کے موٹ میں ہے مکہ منتری آج موہن یادو جو ہیں وہ ہردہ کا دورہ کرنے اتحر کر چکے تھے ان کو ویسے چندوالا جانا تھا اور چندوالا کا پرواز انہوں نے نرست کرتے ہوئے ہردہ آج بے پہنچے ہیں اور ہردہ پہنچنے کے بعد انہوں نے یہاں پر ملاقات کی ہے جو گھائل ہیں ان سے سیم نے ملاقات کی ہے